دوستو آج پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 21 رنز سے شکست دی تو اس میں بڑا سے بڑا کردار رہا فخر زمان کا فخر زمان نے 126 رنز کی اننگ کھیلی اور پاکستان کو 402 رنز کا چیز کروا دیا تو دوستو اس کے بعد پاکستان کرپیٹ بورڈ کے چیئرمنٹ زکا اشرف نے فخر زمان کو انہام کے طور پر 10 لاکھ روپیہ دے دیا ہے تو دوستو 10 لاکھ روپے ساتھ اور کیا کیا دیا ہے یہ مکمل تفصیل تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کھیل گیا جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ بلکل بھی درستہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 401 رنز بنا دیئے تو دوستو اب پاکستان کو جیت کے لیے 402 رنز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج انچیس ایبل سکور بھی چیس ہو پائے گا تو دوستو بینگلورے کا سٹیڈیم تھا تو وہیں پر آج فخر زمان نے تباہ کون بیٹنگ کر ڈالی اور 402 رنز چیس کر دیے تو دوستو آج فخر زمان نے گیارہ لمبے لمبے چھکوں کی مدد سے 126 رنز کی اننگ کھیلی اور صرف اور صرف 86 گیندوں کے ساتھ 126 رنز بنا ڈالے تو وہیں پر باپا رازم نے بھی 600 رنز کی اننگ کھیل ڈالی اور 25 اوورو میں پاکستان کا سکور 200 ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد بارش آ جاتی ہے اور بارش رکنے کا نام نہیں لیتی اور اسی طرح پاکستان کو 21 رنز سے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت جیت دے دی جاتی ہے اور پاکستان کی ٹیم ٹاپ فور کے لیے بھی کوالیفائی آسانی سے کر سکتی ہے تو دوستو اب اس میچ میں سب سے بڑا کردار راہ فخر زمان کا اس کو پلئیر آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تو دوستو فیلحال زکا اشرف نے کیا بیان دے دیا اس کے بارے میں تو دوستو زکا اشرف نے فخر زمان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور فخر زمان کو 10 لاکھ روپے انعام کی پیش کش بھی کر دی ہے زکا اشرف نے فخر زمان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کو مبارک بات میری طرف سے جو آج آپ نے اننگ کھیلی ہے آج آپ نے دل ہی جیت لیا ہے آج آپ نے انڈیا میں وہ کر دکھایا ہے جو ایک دلیرانہ بندہ کر سکتا ہے اور آج آپ کو واقعے میں بھی کریڈٹ جاتا ہے اور صرف میں ہی نہیں پاکستان کی پچیس کروڑ کی عوام کو آپ نے خوش کر کے رکھ دیا ہے اس لیے میں آپ کو 10 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیتا ہوں اور مزید میں یہ کہوں گا کہ آپ اگلے میچوں میں بھی زبردست پرفارمنس دکھائیں اور پاکستان کو ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھوا کر گھر میں آئیں تو دوستو زکا اشرف نے فخر زمان پر یہ بیان دے دیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے فخر زمان کو پہلے میچوں میں بھی کھلانا چاہیے تھا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ